نکی بھائی جب علی گھار آتے تھے ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر سیدہ کے فضائل پڑھنے ہیں تو پھر سورہ آل امران نہ پڑھنا ہے پھر سورہ کوسر نہ پڑھنا ہے پھر سورہ قدر نہ پڑھنا ہے سائن زہور عجیب بات کہنے جا اگر حسین کی امہ کی فضیلت پڑھنے ہیں تو پھر سورہ توحید پڑھنا ہے کچھ بندوں نے صرف سر ہلائے ہیں کچھ بندوں نے صرف سر ہلے ہیں میں دلیل سے بات کروں بھئی سورہ توحید پڑھنا ہے سورہ اخلاص پڑھنا ہے نہیں پڑھتے تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقدمہ ہے کل ہو اللہ احد مقدمہ ہے اللہ السمت مقدمہ ہے لم یلد ولم یولد مقدمہ ہے نتیجہ کیا ہے ولم یکل لہو کفوان احد ولم یکل لہو کفوان احد نتیجہ یہ ہے کہ وہ احد ہے جس کا ہم سر کوئی نہیں ہے جس کا کف کوئی نہیں ہے کف سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں یہ بیٹیوں کی رخستی کرنا ہونا تو ان کا کف دونڈا جاتا ہے کہ ان کا برابر کیا ہے سیدزادی کا کف سید سیدزادی کا کف سید پھر کہہ رہا ہوں سیدزادی کا کف سید جو سیدزادی کے کف کو غیر سید سمجھے وہ کل بھی حرام زادہ تھا جس کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا جو سید آ کے کف کو غیر سید کہے وہ کل بھی حرامی تھا وہ آج بھی حرامی ہے کف کہتے ہیں برابر کو اور اللہ اعلان کر رہا لَمْ يَقُلْ لَهُوْ كُفُوَنْ اَحَدْ وہ ایسا آہد ہے جس کا کوئی ہم سر نہیں جس کا کوئی کف نہیں کف ذہن میں رہے پھر ایک بار رسول نے فرمایا لَوْ لَا عَلِيًّنْ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا اللہ کا بھی کف نہ ہوتا فاطمہ کا بھی کف نہ ہوتا تو دعو کے مرید کے میں آئے ہوئے میرے محترم سامئیم یہ بات پہ ہو گئی کہ علی اور فاطمہ کا نکاح زوجیت بچانے کے لیے نہیں احادیت بچانے کے لیے جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا علی اور فاطمہ کا نکاح زوجیت بچانے کے لیے نہیں کچھ ہاتھ اب بھی نیچے ہیں یہ زوجیت بچانے کے لیے نہیں کف ہے تو علی ہے اور یہاں جتنے سامائین آئے ہیں باباکار شاہ چونکہ وقت ایسا ہے شام ہو گئی مجھے بات کو تمام کرنا ہے باتیں ایسی ہیں جن کے بات کھل کھل کے میرے سامنے آ رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں میں بات ان کو سمیٹوں ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا مسائب پڑے جائیں گے سیدہ کے میں نہیں پڑھ رہا دیا سیدہ کو مجبور نہ سمیٹا ہے چند جملے صرف اور سیدہ کو بے باس لاچار نہ سمیٹا ہے سلوات پڑے بولند آماز آو جیو دشمی آو بسم اللہ آجو بسم اللہ میرا بہت پیارا بھائی مبلغِ عزاو الحسین یہی وہ لوگ ہیں جو ولایت پہ جانے دیں گے توجہ ہے بھائی میں ایک دو جملے کہوں میرے عزیز بیٹھ سنے در آنے بیٹھ جانا جلدی جلدی تقدس مجلس کے لیے میرے لیے نہیں مجلس کے تقدس کے لیے جلدی جلدی شادی تشریف رکھیں بیٹھ لیے جہاں جگہ ملتی ہے بات میں بے شک آپ اٹھ کے آگے آ جائیے گا لیکن ابھی وہیں پہ تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے میں منت کرنا ہوں دست بستا سیدہ کو مجبور نہ سمجھنا لاچار نہ سمجھنا بے باس نہ سمجھنا وزیم عباس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حسنین کی اممہ کا خطبہ سونا ہوں پاک مقدومہ کا خطبہ سونا ہوں جو سیدہ نے پڑھا بے توجہ ہاں ایک بات یاد رکھنا فدق کی تعریف بچوں کو معلوم نہیں فدق کسے کہتے ہیں یہ باغ کو فدق نہ سمجھنا ایک باغ فدق نہیں ہے چند خجوروں کو فدق نہ سمجھنا جب مامون تخت پہ بیٹھا تھا نا مامون عباسی خلیفہ عباسی حکمران عباسی بادشاہ اس نے میرے مولا رضا کو پیغام بیجا آئیں اور فدق لے لیں بولا نے فرمایا انتظار کر میں پہلے فدق کا نقشہ بنا لوں جس بندے کا ہاتھ اپنا اٹھا جو سیدہ کے حق کے لیے بولنا چاہتا ہے میں نتیجہ عرض کرنے جاؤں پہلے بتا دوں کہ فدق کیا ہے بادشاہ نے فرمایا میں پہلے فدق کا نقشہ بنا لوں سرکار نے اپنے ہاتھ سے فدق کا نقشہ بنایا لاکے رکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حیران ہو گئے کہنے لگا یمن سے حجاز حجاز سے شام شام سے آدربائی جان یہ سارا ملک فدق مولا نے فرمایا یہ سارا ملک نہیں جو جو زیر آسمان ہے جو جو زیر آسمان ہے وہ جوان جن کے کلیجوں میں علی و علی اللہ کی طاقت ہے مہم سے مخاطب جو جو زیر آسمان ہے وہ فدق ہے جو زمین سے اگتا ہے وہ فدق ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ فدق ہے جو آسمان سے فرستا ہے وہ فدق ہے چل گندم کی بات چھوڑ اناج کی بات چھوڑ کپڑوں کی بات چھوڑ ملادت کی بات چھوڑ کہارت کی بات چھوڑ آسمان سے پانی تو برستا ہے زمین سے پانی تو نکلتا ہے یہ پانی بھی فدق ہے فدق حق ہے بطول کا پانی سے کچھ اور کرے نہ کرے تو وضو تو کرتا ہے جب ساری کائنات کا پانی سیدہ بطول کا حق ہے تو پھر مجھے کہنے دو جو بطول کے قاتل پہ لانت نہ کرے اس کی نماز کل بھی باطل تھی آج جندگی آپ کی اس حق ہے جو سیدہ بطول کے جو پاک مخدومہ کے سیدہ کو میں پھر خیر ہوں لاچار نہ سمجھنا بے شما مجبور نہ سمجھنا بس بات دوام سیدہ نے اعلان کیا مخدومہ نے فرمایا ہم خطبہ پڑھیں گے توجہ دیرہ امیمبر وزیم بھائی مجھے بھی انتظار پھونے آپ نے غور نہیں فرمایا سیدہ نے اپنی جلالت کے ساتھ کہا ہم خطبہ پڑھیں گے مدینہ کی عورتیں دوڑی سیدہ کے گھر میں آئی اور آکے کہنے لگی اب بھی آپ خطبہ پڑھیں گی پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اس چملے کو نہ سمجھے مخدومہ آواز دے کے کہتی تمہیں میرے اختیار کا نہیں پتا میں کون ہوں آو میں تمہیں اپنا اختیار سمجھا ہوں اگر میں اپنی چکی کے دونوں پتھر الگ کر دوں کائنات بھوکی مر جائے ہوئے ہوئے یار جسے بہت سمجھ آ رہی وہ ہاتھ اٹھائے اگر میں اپنی چکی کے پتھر الگ کر دوں کائنات بھوکی مر جائے سردار وسیمت باز خان آپ چلے کے آخری کھڑے ہوئے موسن تک سیدہ نے اپنا اختیار بتایا سیدہ فرماتی ہے سمجھو میں اس حسین کی ماں ہوں میرے اس حسن کی انگلیوں میں کائنات کا رزق ہے مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے جسے میں نے اپنے حجرے میں چھپا رکھا ہے وہ زینب اشارہ کرے تو عرش فرش بن جائے فرش عرش بن جائے کہا لے حسین جاگنا وقت نہیں تھا ورنہ تفصیل سے پڑتا اس کے بعد سیدہ نے گھر سے قدم نکالا مسجد کی طرف چلی مسجد میں ایک چادر لگ گئی ایک پردہ لگ گیا مدینہ کی مستورات کھڑی تھی چادر کے پیچھے صحابی کھڑے تھے سیدہ آواز دے کے کہتی ہے سیدہ نے خطبہ شروع کیا مخدومہ آواز دے کے کہتی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی توحید کو میرے علی نے بچایا ہے کونسا بند ہے جس کا ہاتھ اب نہیں اٹھایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی توحید کو میرے علی نے بچایا ہے اور سیدہ آخری دو جملے پڑھ رہا ہوں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا سیدہ آواز دے کے کہتی ہے میں آج خطبہ وہاں سے شروع کروں گی جہاں پہ میرے باپ نے غدیر میں جھوڑا تھا جہاں پہ میرے بابا نے غدیر میں چھوڑا تھا اس کے بعد سیدہ کا رخ مڑا چادر کی طرف اور آواز دے کے کہتی ہے جس پہ میں شجاعت ایمانی سے جملہ کہہ رہا ہوں سیدہ فرماتی جس پہ تم بیٹھے ہو اسے منبر سمجھتے ہو منبر صرف وہ ہوتا ہے جس پہ میرا علی بیٹھے کیا کہنے بھئی آپ کیا اسے منبر سمجھتے ہو جس پہ تم بیٹھو منبر صرف وہ ہے جس پہ میرا علی بیٹھے اور سیدہ آواز دے کے کہتی ہے جب جب اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی میرا باپ تمہاری طرف دیکھتا تھا تمہاری گردنیں جھک جاتی تھی میرا علی اٹھتا تھا میرا علی چلتا تھا تو تمہارے غونٹ ایک دوسرے کے کان کے ساتھ لگ جاتے اور تم کہتے آج بڑا پہلوان ہے آج علی بچ کے نہیں آئے گا اور جب میرا علی میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے دشمن کے خون کو مٹی میں ملا کے اللہ تو غرور بن کے واپس پلٹتا تھا تو تم سارے کھڑے ہو کے میرے علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھتے ہیں کیا کہنے آپ جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھتے ہیں بس تمام ختم میری بات وہ سیدہ وہ مخدومہ جھولی اٹھائے کھڑاؤں مسائب میرا وہ بھائی پڑھے گا جس کی جیوٹی مولا نے لگائی ہے میں نہیں پڑھوں گا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں تھوڑی دیر رول ہوں یا علی یہ سارے بندے بطول کا چنازہ پڑھنے آئے ہیں آزم اللہ مر جائے ہم بطول کو روتے روتے بس ایک جملہ ایک جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں بس تمام ہو گئی بات میں نے ماتم بھی کر لیا میں نے رو بھی لیا آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس کے سامنے مسلمانوں نے اس کی ماں کو بھی مارا شاواز شاواز جس کے سامنے مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو بھی مارا لمبا نہیں پڑھ سکتا وقت نہیں ہے لمبا نہیں پڑھ سکتا لمبا نہیں پڑھ سکتا بس ایک جملہ یہ میں سفید داریوں والوں کے لیے اور بالخصوص میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا میں آپ سے اپیل کروں گا جنازہ آئے گا آہستہ ہاتھ لگانا یہ حسین کی ماں کا جنازہ ہے جنازہ ادھر آئے یا ادھر آئے ساجد شاہ میری انتظامیہ سے اپیل ہے کچھ دیر کے لیے چراغ بچھا دیے جائے کیونکہ مقدومہ نے فرمایا تیانی میرا جنازہ رات میں اٹھو شراغ بچھیں بطول کو مار مار کے مسلمانوں کا جی بھر گیا آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں مسلمانوں کا جی نہیں بھرا پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں حاصرت رہ گئی اس ممبر کی عزت کی قسم ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کے آخری سجدے کے بعد کربلا سے لے کے شام کے زندان تک جتنا ہو سکا بطول کی بیٹی زینب کو مارا عدو کے میں آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں ایک مقام ایسا آیا حلب سے کچھ دیر پہلے جہاں کافلہ رکا جلدی چھوڑ جاؤں گا ممبر سجاد اٹھے سمر کے پاس آئے آگے کہتے تُو نے مجھے شام غریبہ میں چمڑے کے تازیان سے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لائن کہتا نہیں سجاد آواز دیکھ کہتے پھر میری بہن کربلا میں رہ گئی تُو نے بہانہ بنا کے مجھے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لائن کہتا نہیں سجاد فرماتا ہے پھر تُو نے میری آگوں کے سامنے میرے باکر کو مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ کہتا نہیں سجاد فرماتا ہے پھر تیرا چمڑے کا تازیانہ ٹوٹ گیا تُو نے مجھے لوہے کے تازیانے مارے میں نے تجھے روکا یہ آواز دیکھے کہتا نہیں سجاد فرماتا ہے جا اپنا لوہے کا تازیانہ لا یہ لوہے کا تازیانہ لایا سجاد رکو میں چھکے آواز دیکھے کہتے ہیں بے غیرت میری پوشت سے کپڑا اٹھا اس نے کپڑا اٹھایا سجاد آواز دیکھے کہتے ہیں جتنا دل چاہتا ہے میری پوشت پہ مار میری پوپی زینب کو نہ مار بابا جی نے جتو خطبہ چھوڑے میں اٹھو خطبہ پڑھ دا بی بیا دیے خیرات نہیں میں حق اپنا دربار کو منگ دی بہیا بی بیا دیے میں پیود علم دی ہائے وار سہا اوہ متا سمجھے میں دھول گیا سیرت ماتم دا پرسا رون دیے بکول دے رو کیا دیے بوندے رتائی نہیں کھاڑ سکتی سلطان پہ آدی آئیو دھی آمات میاں نال گا لے دور پہ یہ ترو کیا دیے میرے کوئی نائمہ نہ بھراوانے ایتائی خالی ویندی دو نمازوں کے درمیانی وقت میں حسین کی ماں مسجد میں کھری رہی دو نمازوں کا درمیانی وقت گزر گیا ایک بندہ اپنی جگہ سے اٹھا بدول کے سامنے آگے کہتا ہے کیا کرنے آئیے سیدہ آواز دے کے کہتی ہے میں اپنے بابا کا حق بھانگنے آئی ہو کائنات کی ستی کا ایک کبرہ سے آواز دے کے کہتا ہے کوئی ثبوت ہے بدول نے اپنی چادر سے کاب کے ہوئے ہاتھ سے ایک تحریر نکالی چودہ سفندوں کے پڑھنے کے بعد یہ تحریر بدول کے سامنے لاکے فرد کے آواز دے کے کہتا ہے یہ تیرے باب کا لکھا ہے زمین پہ سنت کے پرگے چل کے حسین کو بتاتی رہی شبیر دیکھ رہے جب کسی کے ٹکڑے ہو جائے اسے بی بیا دیئے میرے پیوڑا ممبا لے سنبھال گی دائی کانون یوں دے بدلا نہیں بی بیا دیئے حق نہ پیا دے بے ممباریوں تے اوہ یوں دا لکھے آتا چوٹلا نہیں رو گیا دیئے ممباریوں تے بدول گھر میں پہنچی ایک طرف سے دروالہ کھلا شاہس کی فاتح زینب نکلی ایک طرف سے امہ کلسو ایک طرف سے حسیز سیدہ زینب سامنے بیٹھ گئی بدول کے سن سے چاندر ہٹی زینب آواز دے کے کہتی ہے امہ تو گئی تھی تیرے بال کالے تھے سیدہ امہ تنسو آواز دے کے کہتی ہے امہ یہ تیرا کان زخمی کیسے ہو گیا بدول کہتی ہے میرا صرف کان زخمی ہے تیرے بالو زخمی ہو گیا تیرا سرکھا لے آو جنازہ میں دائے پر دہائے بعد نبی تے بیت نبی نو او جنہا حق ملی آئے درباروں کو جھ مسجد ویچا تقسیم ہویا کو جھ مسجد پا کتے باروں ہاتھ بلاند کرو سارے دعا منگو اللہم آج لے والی گل آ میرا مولا ظالمہ دو پوچھے تیری داندینو کیوے ماریا ہاں دے رو رو کے بی بی آدھیے میرے پیاؤ دامنبا رے سنبھالو لے آئی او کانون یوں دے بدلانے او جوانوں علی وڈا مغلوم ہے علی تو وڈا مغلوم کوئی نہیں علی وے تیرے نزہرہ مریدی رہی علی وڈا مغلوم ہے علی وڈا مغلوم blijدی رہی حسین مدینہ دے صدر مدار چایا حق کل مار کیا دے بابا اما دہ جنازہ کھلا رو میں امت نال کوئی گال کر نہیں ہے عدی علیہ السلام قبول دہ جنازہ رو گیا شبیر ماما لہایا حق کل مار کیا دے مدینہ آلیو مبارکوں میں سہرہ مار گئی او جہ دی بچہ تو نے در نایا دی دائی دادا کو جہ حصہ حسین دے ہاں یو بیاد یوں دے او جہ دی دی رو گھے چودہ رو کو جہ مل رہا یو جڑی علو ماجل ولی کل پر آج او زہرہ در اللی کا پردوارے مادہ میں زہرہ چیلا خویریہ کا میرے تے کرو سوال او سائن دی جمائی شبیر نو ملے جو گئی گھر ملا شبیر ملیا یا کوئی نا چیر دے مادم دا پولچا پھتا دے ٹکڑے اوڈے مادے پہ چوم کے آدھے بیک فن ویچو آیو چھنے آیو ماں او بیک فن چھنے دی آوڈ جے گھل نو چھمڑے مادے پہ چھنے دی آوڈ جے گھل 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 قرآن دا پاک نزولے حُسین دا نام بطولے ہویا جیندی تحلی زیوتے قرآن دا پاک نزولے حُسین دا نام بطولے ہویا جیندی تحلی زیوتے قرآن دا پاک نزولے حُسین دا نام بطولے مازمہ مازمہ کہو گے ہم ماننے کر یہ تیار ہے لیکن پہلے یہ سامت کرو مرسوبہ کس کے گھر میں آئے فاہد ہے نبی اکیلی نبی اور بابے کے بعد نوپنوں کے دروار میں چاری انٹے کے کن سے رہتے ہوئے آئیسا حُسین کی امان کا جنادہ شہادت آخری جو بھی شخصیت پڑھیں گے مکمل دت سنائیں گے آپ کو حُسین کی امان کے حُسین نے ایک واقعہ سنو دادا استاد کی کمروں میں لگا ہوا اسماعی نام بطولے خدا کر ورک کر ورک پہلو ہے حُسین دا نام بطولے یہ وہ لوگ سے جن کی کمریں بھی ہمارے جسموں سے نئے گئے ہیں جنہوں نے نگر نگر زمانے کو علی وآلی منا فرس اور اسماعی صاحب نے اللہ سے دعا کیا کہ میں پاک بیپی کا حق پڑھے شیئے ہوں شہدادی مجھے دنیا نہ دیا تبی کی بیٹ مجھے دول ہونے چاہیے مجھے گھر بار بکھانے دیا محمد کی بیٹ مجھ پہی طرح کرم کرتے نا تیرا دشمن سوال ختم کر رہے اور میں جواب شروع ہوں یہ وہ شخصیت یہ ہے جو آپ کو پتاک ہو سہلی یہ نہیں ہم نے سیسوں میں جنہا رکھنا ہے قبلہ مولانی حضرت اللہ اسماعی نگر نگر زمانے سے علی وآلی اللہ بھی کاما ہم حق پڑھتے ہیں صدق قرآن پر لوگوں سے کہتے ہیں اوہ مسلمان کا محمد کی بیٹی سچی ہماری ممبر پہ ایک بہت بڑے مناظر آئے تھے قاضی صحیح کو رہنگا ان کے بیٹی آئی ممبر سے یہ قاضی صحیح کو کبرم مبان علی آزاد شیئ اور شیعہ کبھیہ کبھرے مناظر اور خود بعد مجلسوں میں قاضی صحیح ممبر پہ آکے اونچی اونچی رو رو کے مجلسوں میں بتاتا رہا اسے کہا جب میں مولانا اسماعیل سے مناظر کرتا تھا مناظرات آزادہ کے حق پہ سبوزنے کے شام میں دیلتا رہا دیلتا رہا دیلتا رہا اسے کہا بار بار میں چھوٹی دنگی میں دیلتا رہا مولانا اسماعیل آئیت پڑھتا تھا میں درجمہ مدد دیلتا تھا وہ کتاب پیش کرتا تھا میں راوی کو رائی کہتے تھا اسے کہا شام ہو گئی آخر یک ترہ مولانا اسماعیل کے چہرے کی گھندت پڑھٹی مولانا اسماعیل نے ایک حق پر قرآن پر دوسری حق میں صحیح بخاری تھی قعزی صحیح کہتا ایک اندھی کے لئے میں آنکھیں بند کرنے میں سوچا کہ میں کہہ دوں کہ محمد کی بیٹی کا حق نہیں تھا میں مناورزہ جیت چاہوں گا لوگ مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے میں مولانا اسماعیل کو حلا دوں گا قادی سعید کہتا میں آنکھیں بند کر کے چورت پیدا کر کے کہنے لگا اس نے کہا مجھے پی بی کے زخمی پحلو کی قسم ہے میں نے آنکھیں بند کی مجھے مجمع میں اُدھرا ہوا ہمامے کے ساتھ محمد نظر آگیا رو رو کہ کہتا قادی سعید میری بیٹی کو جھوٹا رہا گیا بہت ہے جیو انتر باہر سے شاہدی بیٹی ایک سب رو یہ آپ کے لئے کوئی یہاں کرب فنڈی بندیاں گئی وہاں کورجا بھائی ایک زمیندار خاندار اللہ اسمائی ارشید کرتی مناظرین اجاز وہ احسوس زمیندار تھا اور مناظرین عبوضوں کا حق کی حضار جز وہ زمیندار ہے احسوس عبود کا نام کا چودر یارشک چودر یارشک اس مناظرین کا جز تھا مناظر عبود عربی بی کے ہم زہر قفلت ہو گیا تہہی نے پایا کہ نماز کے بعد پھر مناظر آنا نماز پڑھنے کیے چودر یارشک اس نے مولانی کے پیچھے مسجد میں جانا مسجد میں نماز ہونے کے بعد اس نے نماز کیوں سے کہا مسجد سے نکل جاؤ مسجد کی پونی لگاؤ میں نے اکیلے میں مولانی سے بگات کرنی اکیلہ پہرام میں چودر یارشک اس کے سامنے بیٹھ گیا بیٹھ کے اس میں دیم مولانا آپ کہتے تھے کہ نبی کی بیٹی کہا ہک نہیں ملتا تھا شیلو نے قضا لیا اپنا مولوی وہ بیٹھے گئے کتابیں لے کے میں اپر آدمی ہوں مجھے تمہاری کتابوں بھی سمجھ نہیں آتی مجھے نہیں باتا کس کی کتاب سچی ہے کس کی چودی ہے اکیلے بیٹھے مسجد میں وزور کی حضور بیٹھا بھی مسلم پہ ہے تنہائی میں مجھے صرفیتنا بتاتے ہیں میرا جگر پھر پھر آئے مجھے اتنا بتا ہیں نبی کی بیٹی دربار گئی تھی اکیلے بھی دربار گئی تھی میں کسی جو ہر نمیبر سوٹ ہونا نبی کی بیٹی دربار گئی تھی اس مولوی نے کہا تھا چاہا آشک بی بی کا حق نہیں بنتا تھا نبی نوکا برسہ نہیں ہوتا اسے نے پھر سرچھو کتاب مجھے بتا چلی گئی تھی اسے نے پی بی بی کا حق نہیں بھیتا تھا اسے نے نہیں بنتا تھا چھوڑ مجھے اتنا بتا کھر سے چل کے گئی تھی اسے نے ہاں کی تابیں یہ لگتی ہیں کہیں تھی چودری آسک چکر پکڑ کے روتا روتا زمین میں بیٹھ گیا روکا کہا مجھے اتنا بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی چڑکا نا خالی آئی تھی یا لے کے آئی تھی اس موگر کا کتابیں لکھنی ہیں پیپی خالی گئی تھی خالی کا نام آنا تھا اس نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا پیٹ کے گلدوں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پر چلی جائے چاہ کے کہاں چودری آسک کی بیٹی ہو مجھے کچھ چاہیے اس کا نئی بھی بنتا ہوگا لوگ اسے دے کے پھیجے گے مولوی کا پھلکل دے کے پھیجے گا اس نے کہاں شرم نہیں آتی میری بیٹی کا حیاء کرتے ہو محمد کی بیٹی کا کسی نے نبی کی بیٹی کا کسی نے حیاء نہیں چلی تو کہی تھی نہیں بھی بہتا تھا وہ کبھی بیٹیاں بھی خالی پھیجی کہہ دیتے بی بی تیرا پنتا نہیں ہے لیکن تو آ گئی ہے کچھ نے کچھ نہیں کہا اس نے یوں چودری آسک نے ہاتھ رکھا مزدد کا دروازہ کھولا سامنے دیرے میں مولوی اسماعیل کتابیں کھول کے بیٹھے تھے اس نے مولوی اسماعیل کے پاہ پکڑ کر روکے کر مولوی اسماعیل کتابیں پت کر دے مجھے اپنی بی بی سے ماں بھی لے دے مجھے نہیں پتا تھا محمد کی بیٹی درواز سے کھالی آئی ہے مولوی اسماعیل نے سر سے پکڑی اتاری اس کے گلے میں پاہے ڈال کے کہا اس نے ابھی بھی تجھے سچ نہیں بتایا صرف خالی نہیں آئی سر کے بال سو پھیل ہو گئے تھے کمر بی بی کی چھوک گئی تھی اسے کا مجبوری کیا پڑی تھی مولوی اسماعیل دیکھے کہنے لگے انہوں نے دروازہ گرایا بازوں پہ تازیانے مارے پسلیاں شہید ہو گئی محمد کی بیٹی رو رو کے کہتی رہی ہفتے نہ دو اور میں سچی میں تھی سامنے گرا بھی قبل اس کے کہ میں ذکر آل بیٹ بحر المصائب سید مطلعہ ترسان کو دعوت اختراب دوں ایک دروری بزار کرنا سمجھتا ہوں کہ کچھ سزا کری تو ہم نے دعوت دی ہوئی تھی سونہ گھنڈے تقریباً کل کو ہم جانی رہا ہے ہفتے نہ گھنڈے تقریباً ہونے 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 ہیں پھر شبیہ تابون جناب سیدہ پاک بھی برامت کرانا تھا اس میں دیری بھی ہو جانے تھی تو کچھ زاخرین جن کو ہم دعوت دے چکے تھے اور دیری سے بچنے کے لیے ہم نے اسے معظم کر دیا اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں تو دوسری بزارہ یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ خبیہ تابون جناب سیدہ پاک بھرزوان عباس قیمت صاحب برامت کرائی گیا اب میں دعوت کے خطاب دے رہا ہوں جناب زاخرین پہل سید مرزونا آشف صاحب سے قریباً دو تین سال تو تسیسارے گراندیوں میں رلائے کے لیے بھی ہو پہلکس رحمہ رضا ایک سہتہ زیادہ میرہ کافی اعباب ہوتے ہو کے بھی آئے خصوصاً اسلم ساتھ اور اور بھی کئی لوگ ممنون آمان سارے بنیانہ جنہوں نے تامن کیتا اور مشکور آگواڑا بھی اور التماس کی وجہ میں اردیوی گردہ کہ وہ زین تعمیر ہے امام عبادہ کسر امام رضا چک سہتہ تو وہ جنہوں نے اسی تعاون کا سکتے ہو وہ ضرور دور کرنا چاہیا کہ کوئی بندہ بھی اٹھے جرا اس کام چاہتی بدل کرنا چاہے تو ضرور کر بس لیگا لیفیس اوٹ شاہ اٹھو جا بھارٹ ہوای ڈیوی گردہ کہ مجھوڑا بھی آپ کے ساتھ بھارٹ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جتنے مومن میں ہمارے دیازنے بھی باستہ سہر ہے مالک جلد ہے آپ کی دعا تو ہمارے دعا اتنے بہت میں جمعہ نے جاندہ چودہ جاندہ مکمل وہ آئے تو شاکری مرزی نال آمینہ کی اگر ان دعا تو کہیں مومن جان کی آمینہ کی میں سیدتی لوگ سید اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک چودہ آزنوں ایک سلوات پڑھو میں لکھت آپ شکر اللہ اتنے تک کہیں مومن کوئی درمہ وقت پڑھنا نہیں میرا عزت الہمین بھی پہنچ گیا تھوڑے دن تھی گیا میں بہت بیرات میں نہیں چھو آپ پس پڑھا ٹائم میں ہی میں اچھے وجدہ اور میں سائے میں ہی پانچ باتے کیتے ہیں پہلا میرا باتا یہ ہے کہ کس سے مومن نال میں دو خرم کرے ساتھا میں ہیدر آباد مجلس نہیں یہی تک بیر کروی اور ہوتا میں پہنچنا سکتا اس دا میں نے بڑا آدھا امیمبر دا میرا حد تھے کوئی لالت نہیں اوہ تا ذاکری میں ہی کوہاں ٹائم تھا یہ ہے اچھے وجدہ میں آپ نے ٹائم تھے پہنچ گیا دا محرم دیار حسین نے زندگی دیار فریاد حسین نے زندگی دیار فریاد حسین نے زندگی دیار فریاد حسین نے مہمانہ دی زندگی دیار فریاد حسین نے مہمانہ دی زندگی دیار فریاد حسین نے زندگی دیار فریاد حسین نے زندگی دیار فریاد حسین نے مہمانہ دی زندگی دیار فریاد موسیقی 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 تھوڑے مجھے ہائی کی گئی مجھے نام خسائن مجھے چاہیے جو اچھے کھلے پاس رکھاں گئی کہا سینگ کہیں کہ میں نے نال نہ کہیں دی کمر پرچی نہ کہیں دی مکسی اکبر مجھے مرہ نقصان ہکے اللہ سنجھے مرہ نقصان ہکے اگر دو و نیم میں غریب دو نقصان ہکے روندر روندر باردر بولا بچا مارکو تر دو جمعہ مرلال کرو میں اما اپر بیلالکہ مہران مہویسان چاہیے بار ساکے مہویسان مہویسان میں نے نال نہ کہیں دی کمر پرچی نہ کہیں دی گوپسی سید چاہیے میں گھڑتی کہ جڑی دیگر میں سمجھ نہیں ہے تم آہے میں گھڑاں مجھے مجھے اکبر مجھے میں نقصان دیکھیں اب آہے میں نقصان ہکے اگر دو ہو ہنے میں غریب دو نقصان ہیں میں مجھے سکنا مجھے میں جانجاں تک دور نقصان کیا ہاں 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 پہلے مار کی گلسوں پہلے ماردی گرسوں کھل کےڑا دیئے ہم جاہاں پہنم دکیناں آدھے گرس جاہاں دیئے نا اکبر جن مارکو مبیٹو ہوئے تیلی لاش پہلے آگے اکبر جن مارکو مبیٹو ہوئے تیلی لاش پہلے آگے ایک ہلی مار دا حوصلہ عرصدار ہائے کی تیچا چاہے ہیں جیڑا مارکو مبیٹو ہوئے تیلی لاش پہلے آگے یہ ہے ہی مارکو THEY کھل سر مار دے تیلی حد رہا گیا میں تنی ہی چانوں جیڑا ہی ہے اللہ اللہ جوانی ہو جی بیڑھا نظیم ہے اللہ راہ دے ہو اللہ راہ دے ہو آدھے کام شایئے ہیں حسرت نمیدی نہیں ہے جو پچھنے رہ پا ماما رات آدھے بیئے مار دی حسرت دل 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 رہ گئی اے وینے سنا حسین بارک شاہ سارے پچھی دے بدل جائے پردین مالک مندر درجات حلان کرے اوپردین آدھے ہیں حسین خیران چھوڑا خیران ڈوک خری جڑی لکھتری بیانس جڑی لکھتری بہنس خیران ڈوک خری جڑی لکھتری بیانس کار سے اندھی مارا ہی مائن کے تک کیلہ مائن کے تک کتر دموں چون کیا دیا کیا حضرت مائنی بھی ہے تو تیکھو شیر ایک پاما ذات کے طور میں اندھا بھیجان لان چھوڑ لائیں جنہاں دے لاکھوں نے میں اندھا نہ جائیں کیونکہ مومن اندھا حق کی دعا کریں ابلی سطر میری نہیں درجات بلاندھا اندھا بھائی جنہاں شاہر شاہر لے دے اوپڑ دے آنے دیتنا کہیں ہوسیلہ بھیار پانی ہوسینٹی ہوسیلہ بھی ہے سب کے سب کے سب کے جوڑا دیتنا جوڑا دیتنا چاہتے ہیں نوپڑا دیتنا خودتر دموں چون کیا دیتنا حضرت مائنی بھی ہے تکہو شیر ایک پاما تو بی بیانی دونوں کیوں سیدہ دیتنا چین تھوڑے میں کاسم دیماغ کی حسرت پوری کرنے بی بی ایدی اگر کاسم دیماغ کی حسرت پوری کرنے لف لف دیتو سے قدر کی تھی یہ لف دی قدر ضرورت ہے اگر کاسم دیماغ کی حسرت پوری کرنے ایک لازہ میں کو بینڈ نہ سمجھا اجر کاسم دیماغ کی حسرت پوری کرنے ایک لازہ میں کو بینڈ نہ سمجھا حسینؑ دے ایک لازا میں کو بینڈ نہ سمجھا دے کیا سمجھا دے آپ اپنے پاس نے کہا ہے ایک لازا میں کو بینڈ نہ سمجھ ایک لازا میں کو بیرا حسن چسن جنہیں توجہ ہوئیوں نہ بیک کیتی بس بلکو پینڈ کے قریب ماما کیسا ترگیر میں بڑھے ماں حسینؑ دے چیز کے تو سے تیاری کرو میں ہتین بطری لے داروں پڑھیا ماں بابچہ میں کندھا چاہنے بابس سمجھے حالیہ مینڈ جی آکھیں گے شادیدہ ذیمت ہے چاہے ہاں حسینؑ دے چاہے حسینؑ فرمائے دے شادیدہ ذیمت چاہے بینڈ دے حضرت پوری کرنے سے جنہیں مندے آیا کہتی کسانے پہ جاندے جو بینڈ دے حضرت کیا ہوں گی بابا میں دے اراد ہر کوئی سمجھے بینڈ میں سمجھے جنہیں دے چینڑی دے آپ نے ہی کوری جاندے ہوں گی دے جاندوں میں نے بھڑا جی نہیں ہے بی بی آگے میں نے دے چاہے بی بی آگے میں نے رہا کوئی سپانی کوئی نئی حسین نے فرمین دے آپ سے پچھیں فضول حضرت پڑھ دے نکمچ رہے ہیں میں جوانٹ پچی بی بی دے آپ دیکھ سے دیمین اٹھ بیٹھ رہے ہیں حاضر میں یہ تو سماس کھو میں یدین دیمین دے گا ہوں نہیں ایک قبر حسین نے جا ہوں میں سیدہ آئی نام حرم قرآن بھٹ رہے ہیں میں قائدہ آپ کی قسمیں دو میندی رویزر میں دو ہزار ترائیس نے جا کیا شروع کی تھی دو میندی نے جا کیا شروع کیا ایک انہیے کوئی گھل لے نام زمانہ پر بھوزنی پہلے میندی ساتھوں حرم دیرات ڈرنزار شہر میں پردابیوں دو چھوٹیے چھوٹیے بچیے ہمیں دیکھیں اس وام میں اس میندی نے لاحق گئی ادی میندی خوش پہ ادی میندی لوگئے میں ہم اللہ بچہ کے سوال کئی ادی میندی خوش پہ ادی لوگئے پردے تدرو بینے بچہ لوگئے ملائی ہے گیڑ نہیں ایک سید زادیان ایک وئی دریامہ دکھانی نہیں میں رو دی گیا جڑا مجھا حکمی دکھانی کٹھا دہے میلی دی اندی ہی اندی فرددا ککھی شامعش ملائی ہے 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 ملہ ہو میں سے ملہ ہو زندگی ہوگی بس میں دعویٰ اکھو سر یاد ادا میں روپ دی رہی ہاں جیڑا میرے آنکھ کی دنوانی جب چکتا ہے میں علی دی اندی 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 سنن خدا کی تھی بس سارے دعویٰ اکھو سننے دکی ہیں باو جی میں دی لائدلی سیدہ پہلی کیا پہشار پہلی کی باو جی پہلی کی پہلی ہی پہلی کی پہلی کی جیڑا سرے پاک پہلی کی پہلی کی باو جی سوگی ملہ ملے میں ملے میں ہیں دونیاں بجلے جانئی ہے دوسرہ داداں پرسے لے دے دوسرہ تھکے نو دیکھتری جوی گومنٹ دی ہزار مرد نیشن دی دی مرد نیشن دی دی آدھے کارسیم رو نہیں چاٹے دے قدمہ دے چوکے جدہ کبھا جد سواب کی دے جدہ شریف اتر بیوں دے قدمہ دے ہاتھ رکھے با شریف یوں ماندے سب میلنے بیدن جا سب میلنے وہ پہ شیعت ہے کارسیم چاٹے دے قدمہ دے دکھے شیدہ دے اسرہ دیمار کوئی بیل نہیں تگینا اور جیدے بات پر جوانے بیدنے جو اسرہ دیمار کوئی اسرہ کو بینگے چاہئیے آپ یہ بھدی جیدی بیل گناہیے سمجھے سا کھانی جو نہیں آئی ہاں 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 اور گن کرتے ہو گئے آخری بار بیجان تیلیج درد مرائے لب کھوڑا نہیں پتہ نہیں اگلی مجلی نصیلی شیجر نہیں زندگی اپتہ کوئی نہیں آخری بار ماں پازو جہاں تویز کھولیتا حسین تیلیج پڑھا تے اجازت مل گئی اگر اجازت تو یہ تنسیل نہیں تویز لیتے لکھا ہو کیا ہوئی بلو بچہ چھو اس تویز لیتے امام حسن کے طرف لکھا ہوئی آئی حسین محمد تو وستہ میں بابا وستہ ہم وستی آئی حسین پاک چادر کلے آئے یہ لب سمجھائے حسین پاک چادر کلے آئے اللہ کے طرف اوٹھین جبریلی کفور گل کے آیا اوہ کفور رکھی نانے دے ہاتھ پہ نانے چار حسین ترسیم کی تھی پہلا حسین پر رکھوس دو حسین پاک بھٹوس تری حسین پر رکھوس چوتھا حسین پر رکھوس خونے لے حسین پر رکھوس لگیاں میں ترینکے نانے میرا حصہ کوئی نہیں نانے روکیا کہا حسین پاک فور دیوں کو ضرورت ہوں دیے جب وہ بھوستہ ملے وہ ابھی قندر جائیں چاہتا ہے میری کی شاہب آلہ شاہب آشو بنا ہو بنا ہو بنا ہو بنا ہو بنا ہو بنا ہو خونے لے لانا رنانا بابا رنانا میں دعا ہوں دیے میرا اللہ میرا حسین پاک بھٹوس ہے میں جب اپے چڑھا دی ہیں جب میں حسین پاک بھٹوس ہے تیسی کارسن ہے کو دعا دا نتیجہ حسین پاک بھی بھرامتی چگیر ہوئے تا بھرامتو مان ہو جائے بدری جنی چگیر ہوئے تا چاچک بھو بانہ ہم دے جگیر ہو سی میرے اکبر دی حسین پاک بھی زیادہ حصہ نامندہ جہاں راغت ہی میں تحت پاک بھٹی جاگیر میں نے خود کوئی تنی کبر دے مقابلے چاہے سکتے دے سکتے جہاں نکل کر آئے ہیں کوش آئے ہیں یہ حرامی آپ کو آئے ہیں یہ وہ موٹا حرام نہیں ہے سا جہاں جاں لے تو چھتے دی سے مجھول ہیں انہوں ایک میں میں ہڑے نہیں اکڑھ راستے دنوں کروں جیڑے نہیں صغیتے دنوں کروں انہوں تولے اغاق بھٹ کردہ شبیل دکھوڑا کہ ہیتر اتنا چکیاں دکھوڑا چاکیاں دکھڑے مولا ہونو میں دکھوڑا ملنیاں سیجا دادیاں تاستا ہے تاہنے نہیں ملنیاں بھائیان کھڑا ساتھے دکھوڑا جتنے اقتدار ہو میں سمائے جتنے اقتدار دنیا دکھوڑا ساتھے دکھوڑا ہوئے اسا کتھوڑا میں علم کرے جہاں آپ آس دکھوڑا ہوئے کولی دکھوڑا اب آس دعا ہوں گی ختم چونکے مولا مالے خانی پراندو جہاں دکھوڑا جہاں دکھوڑا 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 حسین فرمین کے تخشنگ ہیں سیدیاں کالا مہمانیاں حسین کے ذات ایک لیانست حسن یتیم سجے موڑے علاجیاں دے خبے موڑ حسن یتیم خبے موڑے علاجیاں دے جلدی دار زین چھوڑ حسن یتیم زین چھوڑیے غازیاں دے وارگر حسن یتیم وارگی دے کمینہ زمین دے دتے حباد یا تلیاں زمین دے حالتے سیادہ دے سوڑا وطا لڑے ایو ارمارے آج بابا وی جیتا ہوئی سیادہ دے ایو ارمارے آج تساویدہ ملوینہ دے سوڑا وطا لڑے ملوینہ دے جتنے پیوماک نصیب ہوئے سیادہ دے سوڑا وطا لڑے ایو ارمارے آج بابا وی جیتا ہوئی لڑتا وطا چاہتا سے ہی کمینہ دے کانسین تو جنگہ مظروف ہے پچھانتے دے اے کریم بکیاں دے خیمانو آگلا گئی ہے جوانو حسان دے یتیم اور گلی جائے ہی گرامی بار کی دے حسان دے یتیم نظیم چھٹیے تے خیام آلے پاسے جارہ کریا جوان دے یتیم نواد او یدیم سمجھ دے اوڑ مدد یتیم دعاون میرے پاس جائے پیر اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو دکھے دے میں بھائی جان ہون پڑھنے آواز اچھا چھا میں لہ نپیاں سیدہ دے والی تیاری نہیں کرے میں لیا نپیاں ایک ازاد آرہ دے بچے بھی جان دے جلہ حسین اہتر میان اللہ راضی ہو بابا جی تکڑے پہ چھوڑا آدھے گانے لہا تھا آدھے گانے آدھے میں کھولا کے اکوان کیا دھچا جایی جہی دیکھتو گریب رہی کہ میں گریبا بیبیا جے لٹی میں گریبا ترکی میں گریبا جڑے مات میں جوان گے تو بیبیا جے لٹی میں گریبا ترکی میں گریبا وہ میں نے میری سہر پاکے سے ساتھ اعتراف کیا دیے تے دے بیر دیل سالے کھولا پتیسے نو می دے بیر دیل سالے کھولا پتیسے نو مجھے دیل سالے کھولا پتیسے نو ہی دی عمری دیز نمرے تا دکھلائی موسیقی 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 درمی علی راہ 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 اسمہ مناقرا مدسا مرفوعا ملکوشا مجلعہ مالکلم احمد المصطفیٰ سلمہ اسمہ مناقرا مدسا مرفوعا ملکوشا وَعَلَى عَبَدِ رَحِيمَ قَلِفَتَهِ وَظِمَّهِ عَلِي عَبِي دَعُوا لِمَعِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَلَبَا اللہ مصطفیٰ لَحُمْنَ مَعَلَى 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 زیدن مسجد وَالنِمَلْبَاتِ لُحَدِينَ وَالْبَدْرِينَ وَالْخُرَيْنَ وَعَلَى الْحَلَمِ عَبِي الْحَسَدِ وَالْخُرَيْنَ وَالْقُرَيْنَا إِمَامِ الْغُدْقِرِينَ اممنين سَّلَبَا اللہ مصطفیٰ لَحُمْنَا اللہ مصطفیٰ مالا سیلتا لدلیلتا مخدومتا مالا سیلتا لدلیلتا لدلیلتا مالا سیلتا لدلیلتا 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 مالا سیلتا لدلیلتا 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 میں دے پیودا تاخت سنبھال دیتا ہے پیگانوں انہوں دے بدلانے ہی سائے نہ دیے حق دینا ہندے اور دنی مرتبائے کے میرے پاک گواہ جو چلا رہی پیدا جن کاندے ماتمیوں روئے دی گیڑی گاں نے زہرہ جڑیا دیئے کتا یو حسین دعا قید زہرہ کہ میرے سامنے مہران لانے ہی میری پترہ باجو مہران لانے ہی میری پترہ باجو اے کتا یو حسین دعا قید زہرہ کہ میرے سامنے مہران لانے ہی میری پترہ باجو مہران لانے ہی میری پترہ باجو اے کتا یو حسین دعا قید زہرہ ماتے ہو جا نصیب ہو جہاں سنے دیتیمی کا ماتم اے کتا یو حسین دعا قید زہرہ کہ میرے سامنے مہران لانے ہی میری پترہ باجو نبو ایسی میری دھی باگان بلا ہو بلا ہو دنیاں دیکھتے ہونے انہاں محمد بھی دیکھتے ہائے پی بڑے حصے نا میں تریاں کی میں لو کر محمد بھی محمد بھی میرا ہاتھ دی بڑی روحانی تلی مجلس انہاں ازادارہ دے رائے مادمی جوانجر بچے مجلس سے چاہتے جدہ حصرین یتیم ہوئے اج حصرین یتیمی دیرا حصرین ست سالہ گا حصرین پانچ سالہ گا امیر بندہ یار جہائے نہیں جیڑا بندہ کلاب جہائے نہیں میں میند نصیب ہو سید کسیر تو سفر کرائیں اللہ کرے میں سمجھا لیں ازادار بردانس کر لیں بھائی شاہ جید یہ مجلس سے نہ ہو لیں جیڑی توانی محنت مصائیہ رنگ لائے آدھے سال پرائی جما دیو سانی تکی آدرا ملے بیچ گئیاں تازیم پجا تیرے مینباریاں دو بہو دیر کھڑو تھی رہیاں پہ اونو پہ یادی اے تردی دستی دی تیری سناد دی رہی تیمائے چونپ گار سوڑ دی رہیاں او پاکت تے بھائی کے ریا سناد پڑے دا مائے تکڑے چوندی ماء حسین دی آدھیوں میں دیں گے پڑے دے میں ایک کی ترخیر کرتی نہیں کردہ میں تو دین کی ترخیر نہیں کردہ یاد ایک مارس اس سن بہت ہے جن میں مکیہ علیہ جنازہ پھر جاکہ تامیچ ہونا پہ اُس رہے حق دی میں بن گئے جنازہ علیہ گروہین ہی میں ہم نے چاہیے جن میں آئی گو سنکر لعاف کرونے ہوں بچ کس کا توں جن میں بطول کے پترہ دی یقینی کے حائب پر کر دی ماہ حسین جی تر اطرازیوں میں تر اطرازیوں میں اولاد تیزنگی ہوئے ماہ حسین جی تر اطرازی ہوئے مرکے نہیں رہنا لیکن جو بھائیوں دی حسنہ تھا ازادار و معتمی ہو میرا دل جان رہے میں مجرد مکمل پڑا انہاں بچیاں میں سمجھا ہوئے جو حسنہ یتین کی میں ہوئے انہاں نے پتہ لگے جو شد نبی دی بھی دکھی کتنی آئے ماہ حسین جی تر اطرازیوں میں لیکن تر دی زندگی پڑی تیری نہائی کا لائے کی آئیو دولی اطلاع کے پاس قوم کی دعا ہے حسین سلائبہ میں پتون جنانگے چھیک اپنی حاجہ تر منگ جوٹی ہوئے جڑے سنی بھائی مجلس سے جائے بیچیو آئی کی مجلس میں توانی دعبہ دے گئے ہیں دوسری محبت بھی دکھن روح اتھارہ سال ترائب مہینے سیدانی کے ملسل کی بھائی مجلس سے موجود ہے ایک ایک جملہ پوری سی مداری نہا ہے اتھارہ سال ترائب مہینے کل زندگی میں سینڈی ہے ساری چھ سالہ لہائی ہے جنہ سکھی ماہ قطیجہ دنیا کو بری ہے پنتیس سال دارسہ محمد گھر گزار کے جنہ قطیجہ ترن لگی ہے جنہ فضائل تنیاد جیڑی عرب دی مالدار فادون آئی اوہ بطور دی ماہ جہاں پریجہ لے محمد دے گھروٹوری ہے جیڑا بجن کے لباس آئی کوئی جگہ ایسی نائی کہ پجور دا پیواند نہ ہوئے چہرے تے شیمیابی کالے دے درختان دے پتے پامن دی وجہنا بطور دی ماہ دے چہرے تے سبزی داہر آئی نبی فرمایا میرے کوئی سیلہ پامن پنتیس سال ہے کہیں میرے کوئی منگی آپ کو پزنائیں سائے جائیں پورے عرب لو کردے ماہ کیتے اللہ کے ذہین واسطے اس آبنے بارے سے پنیس سال آباد وسیعت کیتی جو میرے پار میں نے کی زہران روان میں دے گئے تے مالا ہوگی دن میں ہتتے ہیں آب sein میں یعجی دے gets بھلا ہوگی اللہ حون سکر دے ہے مالیں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کام عذاب نال کریں گے جانتے سارے ہوئے جو کیلے دمک ہیں جلے میں نہیں پڑھنا چاہتا دینے نصیبوں میں میرا کچھ ہی کرتے دینے پڑھے ہونے مجلہ سے ماما سیدادیاں دے ہیسے دی میرا دے ہیسے دی جلیے پردے پہنے ماما میرا سیدادیاں میں گل پڑھا دی جملت بارے وقت سے آکھیں پہنے دکھی ہوئے ماما لوگ نہیں رسے دا دینے دکھی ہوئے دینے دوگ نبیوں رسے دی نبیران لیکن زہرہ اتنی دکھی دوگوں کو گلی پہنے کبھتے جھنڈ بھی اگر یہ باہرہ بھی خالق اللہ طالب اللہ درمان رئی کرسی تھیری آئی بیٹا کوئی ہو رہا میں قرآن پڑھ دیا ملا کر کیا جانا زہرہ مسئلے تو دوگ ملا ہو اے توڑی آئے کرنا محمدی بھی بطالت ہے جس میں ماتنی آئے کیسے محمدی بھی بطالت ہی توڑی آئے چار گھنٹے زان گئیں تو سنیں ارام کے عالم دین دی زبانی میں لنف سنیں فجر دی نماز پڑھ کے در باہت اچھ گئی جدہ غلی تظہر دی امبانگر بھی امبانگر دی اور امب پہرے نبی دی صعیب محمدی بھی محمدی بھی اچھا نازل پرستہ مانگر دی ہونیے پیٹے بوئے مہمان ایک دی پیٹے بوئے ندیان بدا کر دیا نا کہتی دی مطلب دی دی سال وطن نب دی دی سال تو بات دی اسلاح کرے پیٹے انو جنہ وطن بھی دی مانگر لوگ اندر رج دی دی سال تیرا لوہد جی کرے چھ گھنٹی انو بات زہرا اپنے مشلل پہتی شکری دی جائنا بدا من حلا کیا دیا مدینہ دی مدینہ یا زہرا یا زہرا مرحبا 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 اللہ کرے جی میں بھائی نہ حکم دیتا مجلس پر مکمل لما بلا دم محول جنازے در احتمام اور مجلس کی روحانیت بیقی یقین ان محسوس ہو رہے جی میں بار اس پر بیس موجود ہے امام زمان مجلس جو جرد جو جرد ہیں سید آپ بیو مجلس جو جرد بیو ملک مجلس 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 جتے ہی بے اولاد منگیا ہے حفیث پتر منگیا ہے کبھی کہے بے اولاد دین نہیں منگی اوہ جنازہ سوڑھا نہیں لگتا جنازہ تبین کرنا نہیں دین اور ہیٹ نہ منگا کر اللہ میں نہ کر ہیٹ نہ منگا کر میں نہ کر اکی سفر بھائی جنگ گجرات مجلس ہی دو سال پہلے مجلس یہ قدائق میں بطول کے دکھ شروع کی تھے ایک نوجوان جدی اٹھ کے منع بہر زمان دعا انگلہ میں تھی چونٹ بولا دکھ پاس علی مجر مومہ محمدی کا وقت میں رہا تھے پھر زیادہ کانا لے گجرات مجلس نہیں کر بلا با محول آئی میں لوگاں ہوا کیا حوصلہ کرو اس منگی اپنے وقت تھی یہ تشہر کیوں ہم نہیں ہو حضر داروں ماتمیوں جیدہ میں بزاحت کی تھی مجلس مجلس رہی گئی میں کے ساتھوں میں نا لائکوں میں پتہ لگتا ہے جیدہ دنیا چھوڑے ہر بیو کا جنازہ پہ ہوں گے ساتھ بھیرا سراندی کھلو گے ایک بہتے کانا لہو لاکیا جنگ فلاں رقبہ تیرا فلاں میرا بھار پیدا کاروبار میرا دھیگے دھی گریب ہوئے جیدہ پی کے بوہے دی آتی ہے ترپیوں مزدود ہوئے منگیدہ بابا ناپ کے زمانے کے غریب بندے دھی دھی آتی ہے بابا توٹر گئے آئے میرا پیدا بھار بھار دو مرحبا مرحبا ساتھ ماتم کرو یار سارے دال کے محمد بھی دھی جناب بھی مجلس غریب بندے دھی گینی دے نصیب ماتے ہو خوشیت کرے یار سارے بچیاں دے سینس تبیٹھو نا ایک سنس بچیاں مکمل حصے داری کا نہیں پتا پر اے بھی حضرین تھی یتینی کا ماتم کر رہے حضر داروں ماتمیوں غریب بندے دھی ہی مزدود بندے دھی چالی دیں میند کر دی چالی دیں ہارے چالیس میں تک ہی میند کر دی ایک میند نہ دوا بین نہیں گلنے دیں کیوں ملوان کوئے پیو بازار ایک مزدوری کرتا ہوئے نا دھی اگر میرا نواب باپا اور میرا امیر باپا حضر داروں مزدود کی دھی پہو نواب شدیں دی پہ محمد کی دھی باپِ تباک ایک کو میند کر دی گئی اللہ تی کالا سبت علیہ مسائے میں قریب کے اسواب پیدا کی دیں تو سروں نے ہوں محمد دھی نوے اس میند اجازت کوئے نہیں حضر داروں ماتمیوں علی مولا پیت الحضر پیت الحضر اس پند ہو گیا دھار رو گیا امتی نام دونے جنباہ پیت رونی ہے فجر دی نماز ملصد فجر اللہ بھی دس بھی کر دیں زہرا بین کر دیں سندھ چھوٹے پرین دیں ایک بیدی چھوٹے چند پاک کر دیں سٹور نہ مچا ہو زاوہ دان سنوے سب نبی دی بین کر دیں میں نے ترائی کے چار وینڈ ملے پہہتر یا پچانوے دنے جنبیلی سین وینڈ کیتے نو بات نہیں ہو ترائی کے چار وینڈ ہے پہلا میں بابا ترے بات ترے دکٹری دھیدی آئے دیکھا تکاو میں نا فکالی حرارتی مرمد دوہ میں نبی دھیدہ میں بھی آئیت نہیں پڑھنی میرے بردے ہاتھ ہیں سیندوں ماں بھی دیوائے بردادی مظلوم ہیں اس دور دے حلاف دی جاگت نہیں دیں جو میں شفیقہ کے نا چاہ کر رمیت پڑھنے اللہ اس روحانی تصدقہ درجات بلند کرے علامہ ناصر ملکانہ لے دے کو نا چاہ کے پڑھتا خودہ ہی جرمہ دے اللہ غور و شہید ہوئے باقی اگر ذاتی جرم پوئے دا عزادار و دوہ بین کیتا سات ربی اللہ غلائی جدہ حلیب جبرن بیت لمن ورستے چالی بدماش زہرہ دے دروازے پہ آیا ہے انہا زہرہ دے دروازے پہ آگ روشن کی دیئے ایو دیا عجر ملائے جو بلدو یا دروازہ زہرہ پہ آیا ہے اوصلے پیونی کبردبائی مدھا کے دیئے بابا کاس میرا ایک بھیرا اوصلے دا ہاتھ نہ پھلو یا اوصلے دا یا دا بینہ دے نصیب ہے بینہ دے نصیب ہے تریاں دھی اندے پردی ہوئے پھردادر خانہ لیو ترائی پس لیاں پھٹنیاں موسن سہید ہو گیا تیسرا میں قیام نہیں کر سکتی اے حدیث کی جائے میں نے سارت قرآن سمجھائے ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری لیل پڑھ رہے کسی عالم دینوں سیدھی شرعہ میں ایک جملہ خلق پڑھا حسنائی تا مجرم حسنائی تا مجرم میں ساتھ پڑھا تو حی کریں اٹھارہ سال زندگی تا کو حصہ ہے مرد ہو گئے یا مستور زندگی جیمر تا دیر کرتا ہے اے بھی مظلومیں سنی سیا بھائیوں محمد دی زکمی حد مسلح کے چابہویا زہرا دعا مانگیا اللہمہ اجل غفا کی میرا اللہ میں تھاک بھائیوں میری زندگی مکہ مرحبا موزی دعا مانگ دی گئی زہرا بھائی ماں بھائیوں کے لسیبوں میں بھیڑا موشی کریں محمد دی محمد دی نے دکھن دا ست کا چلا دنیاں کا کوئی گام نہ دیکھو اجا داروں ماتمیوں اجلی کل راہ بھائی ہے اجلی کل جوی ترائے جماعتی جو سانی دی راہ ادھر گئی ہے بابا خواب بسم اللہ سار چونی ہے دکھ مکہ نہیں آم دی راہ کوئی میرا بھائی مانونا بیو پیاد ہے نرو تیرے دکھ مکہ کل مطن لمحن دینا ہویا ہے چھوٹی چھوٹی اولاد بطول دی چھوٹی دعائی ہے جوان جنہ کے سردار حسن کے حسین نہ ہی کوئی شاکہ بمائی اچھا ہاں کے سمجھو لہو میں جو کبھر کے دعا مانگا آپ میری شائن کھانا کے آکھرنے ہلو ماں پیوں خوشی کرے یار میرا جگر پھڑ دا جنہیں بچے ہائے کر دے کسے مجھ میں جاکھنا پوندہ جو محمد دید حق واسد ہائے کرے آئے آج نشکر کھنا جلدہ جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے مجھلہ سچھ آئے پتہ نہیں کی میں کھلو کے پڑ رہے ہیں تو کی میں برداشت کر رہے ہیں ماں بہت نصیب ہو بہنہ خوشی کریں تب ہی جوانی میں سلامت ہو انگر جوان مہین بہنہ چونکہ سارے مرد ہو نا بچے ہیں جوانی میں ہونٹو گھارے ہیں بچے ہیں خیال ماما کو دینا انہیں جملے ہیں تو کچھ آئے سیانی ماما کو پتہ نو بھیجا سکتے ہیں پہ وہ کتا سکتے ہیں اللہ نا دی میں مان میں میں پتہ تُڑ رہا نہ دیکھ پتہ نو بھیج سوڑے اسباہ میں کو دعا آس دے آپ تصویی نائی پڑ سکتے ہیں حق نال اور بھائی جان جتنے دین اے درماغ جتنے دین بن رہے اڑس تحار بن رہے یا اٹھاسی دین بن رہے قرآن علماء ساتھ رکھیں زہرہ زینب تیموں لگا بہنی آئے میں جلت نہیں جو میں روایت پڑھا اور نشان میں سے مرحبہ مرحبہ یا زہرہ تو زیارہ تناہیہ پڑھتے میں جملے بھی سم میں نہ کرا بھائی جان تیرا مجلس محولے میں روایت پڑھی پھر دادر کھان پڑھا مر ویسی میں نہیں پڑھ سکتا روایت حلات اجازت دیو میں روایت پڑھ پڑھ سیئے اجازت دیو میں سارج زدود کہ یہ عدیت دکھوں میں اُڈا پڑھ دیا یجد دیفاع امام سر سہر سین پیور پڑھا بار جا یہ نا علی کے کل جائے نسی زہر علی کا نام پڑھا اے کمین اجر رسالت 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 مجھے روایت پڑھیں گے مجھے روایت پڑھیں گے مجھے روایت پڑھیں گے مجھے روایت پڑھیں گے وقت اتنے دین جیدی رہی دینہ تو فرضہ کر کے بہن دی آئی پترہ نہ بھیجی اس میں تردہ نہ بھیجی منہوں باپے دی کبر دی منہ میرے بیو دی کبر دی منہ کے شفاق دی دعا مانگا حسنین تونین سکمی حقانہ کھانا پتائے دائیہ کے حق نہ پھلے بی بی قیام پتا نہ اسکتے تصویف نہ اسکتے کہ او کیوں کے کھانا کے پتہ دے دائیہ دسیس میں لہزے دی میں مانا میں نے بابا دس کیا میں بچتی نہیں آن دی رات میں بابے پھولوں گڑے میرے پتر دی لے بلسن میں کوئی نو سنجلے والا میں پہلے کھانا دے میں میں مانا میں بڑے نازہ نال پھالے میں چکیاں پی پی پھالے دائیہ نا دوال پھٹ پا گیا میں نے کھانا چکا نہیں لگ دا اس پرندردی پہ ساکتا ہائے نکل سینے چار یا پائنس سالے چھوٹے بچے ہیں جنہ دیئے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں دھینے اس بندے نے میرے جملے بھی سمجھا سی دائیہ نا لگ اللہ پہ کر دیا علیہ رہے جائے محمدی بھی نچے حدید علیہ رہی پسے لہراہ ان لگ ردی ہیں لہ ردی میمانوں میں آیا ایلی راتی بابا خواب اکیلہ میرا سر جمعیس منا کس دک مکہ انہانگی راہ پہ میرا میمانوں میں اس روحانیت اس مل سے حق ادا ہو جاوے آئی کی مجلس تھا ایک جملہ تبلیغ تحفیدہ کھوڑا اس روحانیت اس تیرے دل نہ رامن تیرے سے بات اثر زیادہ ہو سی پہلا جملہ پھیڑا کو تبلیغ کر سکتا جو یہ پردک بیٹھ میں ماما پھیڑا بطول جیسی حضمت والی سائن درست دے کے گئیے شوہر دی جازت تو بغیر بازار نہ گئی کرو شوہر دی جازت تو بغیر پیگئے بوہت نہ گئی کرو پیوں مان جاوے اگر شوہر دی جازت نہ دے سائن زہرات آسیت ہے تو بیون جنازت نہیں جا سکتی زہرات جیسی حضمت والی سائن عالمہ تاہیہ سرین صدیقہ سائن اپنے سوہر دے سامنے ہاں ہڑھوڑے یعنی کوئی نراز کی ہوئے تب میں معاف کی منہ تو دہائے نکلی علی ویداری ہنمانہ الفس پہ فرمائے کس گل دی مافی جدہ نہیں میں نے گھارے چاہیے کوئی فرمائے اس نہیں حقیقی تری جادر تھا تھی یہ تو ان مجور کا پیوانگلہ آئے میں بازار مزدوری کی تھی تو ان دھاربائے کے چرکہ کھنے آئے جوانہ جرابیلہ تبلیلہ جملے اس ملک اس مجلسہ موک دیا رہی ہے علی فرمایا امیرِ کائنات فرمایا نبیہِ ناصر زہرہ میرا حق پر دے میں معاف کی منگا یعنی تو سر کس کل بھی معاف کی منگ دے ہو فرمایا نہیں بھولتا جگہ تیری جولی جمل میں علی ترہ پیوانے درواز ہی تھی گیا ترہ پیوانے درہ پیوانے درہ پیوانے درہ پیوانے درہ پیوانے دے گیا میرے کنگل مولا کیا کیسے آئی لی میں نے پھر کھوانے میری ہیتہ دیئے یعنی شریف اکل ہی امانت مبین زہرہ دامین میں نہیں تنو اللہ بڑھا ہے اے میری دینہ ہتھی خیال کریں شریف کی میں امانت لائے دیں ہوئے واپس کر دیں زہرہ علی مافی کی منگ دے جدہ آئیہ میں ندیرہ پاس آزد مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہے آپ نہ پھلو یار اسے آس لے نا سہینا دیئے یاہی شونی نے بھگئی ہے میں راضی قیامت پتہ کانون جس سے میں راضی اس سے میرا بابا راضی اس سے میرا اللہ راضی میری اچھان و سیطن تھرے کا عمل کریں راہ کے پردک میں دفن کریں روی وشیہ کی میرے جنادے چھنامیں جنہ دے سامنے میں کھڑی گئی ہے میری تری وشیہ کی میری کبردہ نشان مکھا چھوڑے میری چودھی وشیہ میرے باب دن نووے دے چھنامیں پنمی وشیہ کی میرے باب شاہدی کریں کنابی اکتاں ماں میری ہمنام کنیت ام البنی تیرے چار پترنی ماں بن سی ہیٹے میں چولے سی تھی میں لیا نام رکھی میں لیا عباس میرے ہاتھ سیتے چولے پیسی اثر ہو سی تیری اولاد حکم اٹھ دے روسی میرے گازی عملیں تھکے نہیں لی آنے حسن بات نہ پتے کرو بھئی جان بھئی جان بھئی جان بھئی جان پتے ہونے چھے بھی وشیہ میں نہ کریں میرے باب شاہدی کریں کلابی اکھان نام حفیظی چلو میں یہ جملہ پڑھ دینا لیکن جوان جزبان پہ کلٹرول رکھ کے دوئے پیار کانے دی کبر دے آئے دعا مگر لے بھی روائیں دعا مگدائے بھئی آمین آدھے حسن شیابی کھلو کے کھڑا دے نا امہ بھی مارے دعا مگر آیا یا ادھے لانا سنیمہ قیام نہیں کر سکتی سنیمہ کھانا نہیں پکا سنیمہ آدھے لانا بہرا حسن امیر تو بھی امیر حسن آدھا امہ بھی مارے نا نا تری خسام سنیمہ بھی مارے سنیمہ رخمی آدھے لانا بھی مارے سنیمہ آدھے لانا آدھے لانا سنیمہ بھی مارے سنیمہ آدھے لانا سجا موشن بھیا شہید آدھے لانا یا زہرہ یا زہرہ مین اور گھر پر ایک دینے نصیبوں میں ہر بندہ کھر لانے ہر بندہ باطن کرے آدھے لانا ماری ریسا کر تو پر تانس کرے تنوں میں زہرہ تا جنازہ سڑا آدھے لانا آدھے لانا مکنی نبی بھی برحال گئیے کمر تک نبی بہر آئے خودران سر تحر کے پیالے والے ورہ تنیمہ مر گئیے آدھے لانا آخری دے آدھے لانا ماد موت اقلا بھی خبر نے والا یا زہرہ آدھے لانا آدھے لانا چونس سال آدھے لانا آدھے لانا پیالے لانا بھر آدھے لانا آدھے لانا آدھے لڑوں موسیقی 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 اچھل آیا تھے امہ بیجائی بابا پیاسلے تھے بابا تھے آمادہ تلال رکھا ہے آدھی اچھل کو تجاہ لائے جتا ماجی بھی آئی ملما کے اہلے پیو اللہ ملے دی آئے اچھلے پیری بیئے گو میں ماتا میاں صحابہ پہل مجموعی ہے امہ نے میاں تے سیادی بابا پیلائے بابا پیلوات یا دی ایک گھن والا اوہ میں بھالو کھلے لیا جلو نو ملائے ہر بلدہ ساتھ ماتم کرے ہر بلدہ ساتھ ماتم کرے ہوسیل مان ملے ماتی ہے گتار جتا یاوی دی راٹھ آئیے لہذاب یا ہوسیل میرا کرلانے یا ہوسیل مادر ہے آدھائے تے کفال جو آسدے آئے مان بہر کفال سلے موسیقی 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 ملے باپا ملے باپا موسیقی 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 موسیقی